بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ممید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں تو دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں ابھی آرڈر دینے جانا ہے گوشت کا تو میرے ساتھ جائیں گے مبشر بھائی ہم ساتھ والے ویلج بھائی ہیں ان سے ہم نے گوشت کروانا ہے طلب کے شاید وچڑا لینا ہے یا کوئی جانور لے گئے اس کو زیبا کرو آگے اس میں سے دو من گوشت جو ہیں وہ ہم نے لے کے آنا ہے تقریبا جس دن ہمارا میل آنا ہے مہندی کے لیے مہمان آنے ہیں اس دن ہم نے لے کے آنا ہے گھر کے لیے جو گھروں میں بانٹنا ہے ان کے لیے تو اس سے پہلے پہلے ہمیں آرڈر کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس دن گوشت چاہیے تو آٹھ بجے نکلنا ہے ابھی ٹائم ساڑھے ساتھ سے اوپر ہو رہے ہیں تو آٹھ بجے مبشر بھائی نے ٹائم دیا ہے کہ نکل جائیں گے ہم یہاں سے ساتھ والے ویلج جی پہنچ چکے ہیں یہ بھائی نے جی گوشت کیا ہوا ہے ان سے ہم نے جی گوشت کروانا ہے ابھی مبشر بھائی کی بات چل رہی ہے بھائی سے وچھڑا کرنا ہے یا وچھڑی کرنی ہے یا کٹا کرنا ہے دیکھیں جی آج پھر سمیلا بھائی امرود دھون رہے ہیں امرود سے اس نے نہیں چھوڑنا جی پکے نہیں ہے نا بھی گوشت کا جی فائنل ہو گیا جی بھائی سے بعد ڈن ہو گئی ہے تو بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک ہزار پے گا جی ملے گا ایک کلو مرلوکہ ہمیں دو من چاہیے اسی کلو گوشت چاہیے تو اسی ہزار پے گا یہ بن جائے گا بھائی کہہ رہے تھے کہ اپنی مرضی سے آئیے گا اور آکے جنور جانو اس کو زبا کروائیے گا آپ کو پسند ہوگا تو پھر آپ گوشت لے کے جائیے گا نہیں تو پھر آپ کو پہ ہور سے بھی رینج کر کے دیں اب کی مرضی ہوگی ابھی میں اور سمیولا بھائی جا رہے ہیں کپڑے جواہو لینے کے لیے ٹاؤن جو بابا دلہ والوں کی طرف ہم نے سلائی کروانے کے لیے پرنس سکور دیئے تھے وہ سارا سامان آ گیا ہوگا ٹاؤن میں وہاں سے ریسیب کرتے ہیں اس کے بعد جس درزی کو ہم نے سوٹ سلائی کروانے کے لیے دیئے ہوگا اس کا بھی میسج آیا ہوا تھا کہ آپ اپنے سوٹ لے جائیں تو ابھی چلتے ہیں سوٹ وہاں سے بھی ریسیب کرتے ہیں جا کے تین تین سوٹ بھائیوں کے ہیں تین سوٹ میرے ہیں تقریبا اور باقی اببو جان کے ہیں شاید یہاں ہسنین بھائی کے ہیں اببو جان نے اپنے اپنے درزی کو دیئے ہوئے ہیں جد سے اببو جان سلائی کرواتے ہیں ہسنین بھائی اور امی جان بھائی پہ جا رہے ہیں انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا سامان لینا ہے تو وہ کہہ رہی تھے کہ ہم نے بس جلدی سے جانا ہے جلدی سے واپس آ جانا ہے تو میں نے تو کپڑے ریسیب کرنے تھے تو میں پھر سمیولا بھائی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں اببو جان اور ہمارے تایا جان بھی گئے ہوئے ہیں تاون اپنی ویسکورٹ جو انہوں کو ان کو میں نے گفٹ کی ہے نا تایا جان کو اور چچو جان کو اور اببو جان کو تین ویسکورٹ جو انہوں نے یہ بنوانی ہے تو سائز دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں پوری نہیں آئی تھی تو اس وجہ سے بڑے سائز پہ تیار کروائیں سائز جو ہے نا وہ بابا دولہ والوں کے پاس پہنچ جائیں گے وہ پھر سلائی کروا کے دیں گے آجی بابا جی آیا یہ ٹور چلیے جانا نہیں آہ بابا جی تھک گیا آہ کھلالا کھلالا سار سار ڈیا لفدی لوڑو ہے کمر بھائی کا چارہ کاشت کا رہے ہیں جی بزورگ بیج ڈال رہے ہیں جے جو ہمارے ساتھ بچھڑے لینے جاتے ہیں ماشاءاللہ جی اببو جان تایا جان کے ہوئے تھے دے آئے ہو سائز اوکے ہو گیا دیا کی ڈی ہے دائی داس رمبر تو ہی اپنے پا آگے لیا نہیں بھائی موسنا چل جو فیر بھائی کی شاپ پہ آیا ہیں جی ہمارا سامان بھائی کے پاس آیا ہوں گا یہ ہے جی یہ کنے آدھے آئے دنے یہ کنے کی ہے اتینی آئے دنے پی اچھا چھوٹا ہی ہے ساری اچھا چھوٹا ہی ہے لیپن گروہ لیپن گروہ نہیں نہیں چاہ بھی لے کا ہوگی ہے اللہ لے ہوگی ہے نہیں نہیں بس تنیا ساڑا سامان دے ہو بھرگا ہے سمی ہاں جی دے گئے نہیں پیمائش ہسنے ہندہ ہسنے ہندہ ٹھیک ہے میرا آدھا سامان پھر سے نہیں آیا جی خوصہ آنے والا رہ گیا ہوا ہے باقی دیکھتے ہیں کہہ رہے تھے کہ آج بجوا دیں گے آج یہ لے کے جاتے ہیں باقی کل دیکھیں گے آگے ہمارے بس جا رہی ہے اور اس نے دھول مٹی اتنی اڑائی ہوئی ہے اور ہمیں رستہ بھی نہیں دے دی آگے نکلنے کا نا سپیڈو سپیڈ جا رہی ہے فیلال ہم نے یہ والے ویلج ہی آنا تھا اتنی دیر میں بس بھی جو ہے نا یہ چلی جائے گی فیلال ہم نے یہاں سے نیچے کو اترنا کچھے رستے پہ بھائی نے جی دکان بند کی ہوئی تھی مسجد میں ختم شریف ہے سلام علیکم کیا لیں بھائی جان معذرت یار توانا تھوڑی تکلیف دیتی ہے زین بھائی کے دو سوٹ ہیں کہے ہیں عبداللہ علیہ کرنے ہیں ہاں جی عبداللہ سمجھو اللہ عبداللہ دے نہیں کٹھے ہی نہیں سوئے دی بس ٹھیک ہے آپ پہ کار جاگے چکا لیں گے کنے سوٹ نے اتنا آگا سی انہیں نے اوڑنی لے ہی دا ایک سبی عبداللہ دے ایک عبداللہ دے دوے عبداللہ دے دوے عبداللہ دے سیمی ساہا تھا دونا تھا نہیں ایک دی ایلم بھائی لیکھی ٹھٹی آہ ٹھیک ہے ایک دی انتوالی لے ہی ٹھیک ہو اپنے جی سولہ سوٹ تھے اور باقی مبشر بھائی لوگ بعد میں دیکھے گئے ہوئے ہیں ابھی ان کے تیار نہیں ہوئے وہ ہوتے تیار تو وہ بھی ہم نے ساتھ لے جانے تھے خیر وہ تیار نہیں تھے ہمارے سولہ سوٹ تھے آجی عبداللہ بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری ہے چٹاں آئے گا نہیں گوال جنگا نہیں نہیں اٹھنا آلے ہی عبداللہ کہ عبداللہ دیگے پوری ہے پوری ہے ایتھلے چٹا سا اٹھو پورا ہی ٹور نکل جانا سلام علیکم علیکم السلام یا لے بھائی جہاں ٹھیک ٹاک سوٹ آگیا منہ بھائی آگے سوٹ آگیا سوٹ آگیا دوہ لے بھائی سوٹ آگیا اے یار زیند ہم نے دیا ساری ہی جیکٹا چلیے لے ٹھیک ہے لے آئیے پہلا چلو یہ زیند بھائی کی متصر بھائی کی مکرم بھائی کی اور دانش بھائی کی ویس کوٹ ہے جی یہ دیتے ہیں جی ان کو سارا توڑی ماشا اللہ سارا دیاں ہیں یا دیاں نہیں آئی ہیں یا دیاں کٹ کے پیجی ہیں دوسرا ہی سانی پیجی ہے منہ بھائی منہ بھائی منہ بھائی منہ بھائی سلام سارو محلب پوچھ رہے آسی کہلے بخار ہو گئے میں تاڑی شادی کی بھائی کہلے پہ تھوڑے دن آئے تو میں بھائی ٹھوٹ جے گا منہ بھائی میں نے دعائی لیا منہ بھائی منہ بھائی منہ بھائی آئے نے تمہیں سمجھتے گئے ہو ہاں جی لائٹ آجائی لیا نے ہاں جی کوئی مشکل نہیں ساکتا یہ تھے تمہیں راکھ کہے دیں امانداری علی اللہ میں انگیے چھیلی میں چھا بھی لائک ہیں پہلا نہیں دست یہ جی ساری لائٹیں جی لے لی ہیں ہم نے زین بھائی کی گرسے جو چلیں گی وہ لگا لیں گے جو خراب ہوں گی وہ پھینک دیں گے چالے جان گی انشاءاللہ منہ بھائی جی ابھی جال جان یہ چک کر رہے ہیں جو چلے گا وہ لگائیں گے جو نہیں چلے گا وہ اس کے اندر ہی رہے گا یہ والا جال جان شاید خراب ہو گیا ہوگا کیا نہیں سوچ خراب آستان جی منہ بھائی رہے ہیں ہنی نا یا سدھے پاسیوں لیا ہوتے ہیں اللہ بھائی بھائی تھا لے کیڑا کاری کر رہا ہے دلہ بھائی ہنہ بھائی جی چائے آگئی ہیں سمال لینے کے لیے سموزے لے آئے ہیں مجھے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار منہ بھائی ہوں گے جب بخار ہوا میں آنے کچھ لکا رہے ہیں بیانے چلیں جی منہ بھائی نے اوپر آتے ہی کام سٹارٹ کر دیا ہے منہ بھائی جو بات پہلے کہہ رہے تھے وہ کہیے گا ایک دفعہ سارے کاما چھروک آ دیتا ہے انشاءاللہ یار آج بھالنی یار سورت ہے یار آنج نہ کرو جی کو لینے دیتا ہے انہیں کالو یا آہ اثر گالو دیاڑی ہیں جیتوڑی ہیں کم مرید ہیں میں کللل ہو یا سارے دیاڑی ہیں دیاڑی ہیں ساپ کار لو آئی دے ہڑو لیٹا جان کار دلو ٹھیک ہے ہنجی عبداللہ بھائی دیاڑی ہیں لیٹا ہوگے رہنڈیاں ہیں پتہ نہیں یار آرہ توڑا لینڈیاں رہنڈیاں پڑی ہیں تو ہی بھی نال بھائی جس رہا ہوں آپ پڑا جان پڑا جس رہا ہوں پڑا آتنی ہے کہ فلم دے بیچے سیڑ دے کہ بھائی میرے آدھے لے جڑے پہ اسلامیہ ساند دے ہی کھاتا کلیر کری ہی شوگل تو چلتا رہے گا یہ بارہ ربی لیول کی لائٹنگ لگائی ہوئی ہیں یہ بھی دو جال ہیں تو یہ بھی منہ بھائی ٹھیک کر دیں گے صرف منہ بھائی آج حاضری لگوانے آئے تھے یہ اوپر صرف لائٹنگ کی ہے یہاں سے شروع کی تھی یہ گھوم کے وہاں جہاں پہ بھائی کھڑے ہیں وہاں تک لائٹنگ ہوئی ہے بھائی کہا رہے ہیں جی کل آئیں گے ہم جی مرنہ بھائی جی لائٹیں تو لگا گے نہیں گئے ان کو کام تھا وہ کہہ رہے تھے کل آن کریں گے لائٹیں تو بچے جی ابھی سے آگئے ہیں ہمارے بچے جی ابھی سے آگئے ہیں ہمارے بڑا سکتی تو مجھے بلا لینا اور میں اکیلی گئی تھی اس کو بلانے اور پھر اس کے مامانی تیام درے کرتے ہیں میں نے جانے پھر اس کے مامانی اس کو آنے دیا اچھا چلو ابھی میں ڈول کی بجاؤں گا آپ نے ڈانس کرنا موسیقی دولا جی ابھی یہ جو دھم بجا رہا ہے یہ دولا ہے ایک اور دولا ہے پتہ نہیں کہا گیا ہوا ہے دولا بھئی کاری 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 نظارا اسلام علیکم کیا علی منا بھائی ٹھیک ٹاک یارم محب باتہ دیں صبح صبح ہی آگئے ہو کام زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی منا بھائی آگئے ہوئے ہیں یہ سامنے فرنٹ پہ انہوں نے لائٹیں لگا دی ہیں کچھ کل شام کو ختم کر کے گئے تھے آج بال جان گیا بی جی میں جا رہا ہوں ریسٹورنٹ پہ وہاں سے کھانا لے کے آنا ہے منا بھائی لوگوں کا کیونکہ وہ گھر میں کام کر رہے ہیں تو ہم بھی جان کہہ رہی تھی کہ آٹا ختم ہو گیا تو سالن بھی لے آؤ ساتھ اور روٹیاں بھی الحمدللہ جی دال آگئی ہے اور ساتھ ایک چکن چانپ ہے بڑھائے گا سادن الحمدللہ جی منا بھائی لائٹیں لگا کے چلے گئے ہیں ابھی یہاں پہ لائٹیں لگانی تھی منا بھائی نے پتہ نہیں کیوں نہیں لگا کے گئے چلے گئے ہیں مجھ سے ملے بھی نہیں ہیں میں کہیں کلین ڈال دا تھا آجی پیارا لگ رہا ہے اب یہ تھوڑا پہلے جب اتنی رات ہوگی نا دوستہ بھی دیکھنا اتنا پیار لگے گا نا آہم نے لائٹ اور ہم نے بھی لائٹ جلائی ہوگی لیکن پھر بھی ان کی رنگ رنگی روز شادی کو کتنے دن رہ گئے ہیں ایکسائٹی دا آہم میں اتنایا تو روز ہی بات ہے شادی کی لائٹنگ کی ویسے پیاری لگ رہی ہے لیکن منا بھائی کو میں کل کہوں گا مزید آکن تو یہاں پہ بھی لائٹنگ کر دیں کیونکہ یہ اسہ بھی پیارا لگے گا تو طبیعہ تبھی تھوڑی بہتر ہوئی ہے سکون ہو گیا جی زکام نے تو بندی کر دیا تھا ہر چیز بند کر دی ہوئی خیر آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نے کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں کہ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ